باہ بیٹھا کب تک یوں خود کو کمرے میں بند رکھو گی؟ چل اٹھو شاوچ باہر آؤ تم صبح آفیس جانے سے پہلے اس کے کمرے میں آتا ہی افندی صاحب نے شفکت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا جس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں رات بھر جا کر روتے رہنے کی داستان بہت واضح الفاظ میں سنا رہی تھی جی بس بچے سو رہے تھے میں بھی ابھی اٹھی ہوں اس لئے باہر نہیں آئی ان سے نظریں چھراتے ہوئے حیبہ نے اپنے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہونے کی وضاحت دی جانتا ہوں میں اس لئے تو خود تمہیں منانے آیا ہوں اس کے جھوٹ پر مسکراتے ہوئے افندی صاحب نے اس کے سامنے ہی بیٹھ پر بیٹھ کر کہا مگر ابو میں ناراض نہیں ہوں بس تھوڑا غصہ تھا اور وہ بھی ختم ہو چکا ہے ان کی بات کو سمجھتے ہوئے حیبہ نے اس موضوع پر کوئی بھی بات کرنے سے کتراتے ہوئے دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک سے جمعیا دیکھو بیٹھا جیسے تم اپنے بچوں کے یہ حساس ہونا ان کا اچھا برا سوچ دے انہیں کچھ کاموں کے کرنے اور کچھ نہ کرنے کی اجازت دیتی ہو اسی طرح تمہاری ماں بھی تمہاری لئے فکر مند ہے اور کل اس نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف تمہاری فکر میں کہا ورنہ اس کا اپنا دل بھی بچوں کو اس جنور کے حوالے کرنے کیلئے تیار نہیں ایک نظر اس کے افسردہ چہرے کو دیکھتے ہو افندی صاحب نے گھر میں پھیلی خاموشی کو دوڑتے ہوئے سے سمجھایا جو کل سے ان سے اور سارا بیگم سے خفا ہو کر خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی فکر؟ ابو امی کو نہ میری کل فکر تھی اور نہ ہی آج ہے اگر انہیں میری ذرا سی بھی پرواہ ہوتی تو وہ ایسی بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتی وہ پہلے بھی خود غرض تھی اور اب بھی ہیں پر اس بار میں اپنی طرح اپنے بچوں کو ان کی انا اور زد کی نظر نہیں ہونے دوں گی یہ آپ بھی سن لیں اور انہیں بھی اچھے سے بتا دیں لہجے میں تلخیر یہ اس نے کوئی بھی لحاظ رکھے بغیر اپنے بچوں کو احتشام کے حاملے کرنے سے صاف انکار کیا ہاں بیٹا میں اسے تمہارے کہنے سے پہلے ہی سمجھا چکا ہوں اور ہبا بیٹا سارا نے صرف ایک سرسری سی بات کی تھی اس کا مطلب ہرگز بھی تمہیں تکلیخ پہنچانا نہیں تھا اس لئے پلیز یہ اپنے دل کو بدگمانی کا شکار کر کے نہ تو خود پریشان ہو اور نہ ہی ہمیں عزیت میں مقتلا کرو اس کی لہجے اور باتوں میں موجود حکارت محسوس کرتے ہو آپ اندیس صاحب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ابو پلیز کیا کر رہے ہیں آپ ایسا کر کے آپ مجھے شرمندہ تو مت کریں جلدی سے دونوں کے دونوں ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہو ہبا کو اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی نہیں میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا بلکہ میں خود تمہارے سامنے شرمندہ ہوں اور بے بس بھی میں مانتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم نے تمہاری پسند کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ تم پر مسلط کیا پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر بار اور تم پر اپنے فیصلے مسلط کر کے تمہیں تکلیف سے دو چار کریں گے اپنے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے افندی صاحب نے چہے پر تکلیف کے آثار لیے اس کے دل سے سارا بیگم کی موجود بغز کو ختم کرنے کی کوشش کی اگر یہ بچے تمہیں پیارے ہیں اور ہماری بھی ان میں جان بستی ہے اگر تم انہیں خود سے الگ نہیں کر سکتی تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں نہیں بیٹا اپنی اولاد کا دکھ بڑا ہوتا ہے پر اولاد کی اولاد کا دکھ تو اس سے بھی کئی گناہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اپنی اولاد کے ساتھ اپنے اس کے بچوں کی تکلیف کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے اس لئے کبھی بھی یہ مس سوچنا کہ ہمیں ان کا احساس نہیں یہ تو اب ہم تم سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں یہ تو اب ہمیں تم سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں آنکھوں میں امیلی افندی صاحب نے بیبیسی کی حد تک پہنچتے وہ بیٹی کو سمجھایا جو اپنی خاموشی سے انہیں مزید تکلیف دے رہی تھی میں جانتی ہوں ابو پر امی کو میری حالت دے کر ترس نہیں آتا گیا وہ کیوں پھر سے مجھے اسی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں جس سے میں پہلے ہی مشکل سے نکلی ہوں وہ احتشام جیسے شخص کے حوالے میرے بچوں کو کرنا چاہتی ہیں جس نے نہ کبھی مجھ سے پیار کیا نہ کبھی میری عزت کی ابو وہ شخص حیوان ہے اور میں مر کر بھی اپنے بچوں کو اس کے پاس نہیں جانے دوں گی رندی ہوئی آواز میں اپنی بات مکمل کرتے ہیں اس نے افندی صاحب کی طرف دیکھا جو بغور اس کی ساری باتیں سن رہے تھے اور ابو مجھ میں کسی اور شخص کو برداشت کرنے کی حمد میں نہیں اور نہ ہی مستقبل میں کسی کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں اس لئے پلیز آپ امی کو کہیں کہ میری فکر چھوڑ دیں اگر میرے یا میرے بچوں کا آپ پر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے تو مجھے بتا دیں میں کہیں کوئی جوب کرلوں گی آخری بات پر ان پر نظریں چھوڑاتے ہوئے ہبا نے لا پرواہی کتاب عام حدیں پار کرتے ان سے پوچھا جو اس کی بات سنتے ہی بلکل سن ہو چکے تھے ہبا بیٹے مجھے تم سے اس قدر بے رخی کی امید نہیں تھی اور ابھی میں زندہ ہوں جب میں مر جاؤں گا تب جو دل میں آئے کرنا غصے سے کہتے انہوں نے وہاں رکنے کے بجائے لمبے قدم بھرتے باہر کا رخ کیا تو ہبا نے ایک نظر بچوں پر ڈالتے ہو اپنی بے بسی پر ایک بار پھر سے آن صبح ہے جو اسے دن بدن کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ سے بھی بدگمان کر رہی تھی اف یہ لوگ بھی نہ پتہ نہیں مجھے صبح صبح کس کسائی کے پاس لینج جانا چاہتے ہیں ایمیس صاحب کی کول آنے پر زارو نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور اب بالوں میں برش پھرتے وہ مسلسل بڑھ بڑھا رہا تھا اور مجھے دیکھو میں یہاں پریشان ہوں اور غصے سے پاگل ہو رہا ہوں اور ان میڈم کو دیکھ لو کیسے سکون سے نیند کے مزے لینے میں مصروف ہیں ٹیبل سے اپنا موبائل اور والٹ اٹھاتے ہو اسے ایک نظر نور کے خابیدہ چہرے پر ڈالی اور ایک گہری سانس لیتے اس کے قریب ہی بیٹھ پر بیٹھ گیا میں نہیں جانتا میری جان کہ جب تمہیں حقیقت پتہ چلے گی تو تب تمہارا رد عمل کیا ہوگا پتہ نہیں شاہد تم میری بیماری کا سن کر مجھے اکیلا چھوڑ دو اور ہو بھی سکتا ہے کہ تمہارے اس معصوم سے دل میں مجھ جیسے بیمار شخص کا ساتھ نہ چھوڑنے کی خواہش پیدا ہو جائے اور تم مجھ پر ترس کھاتے ہوئے میرے ساتھ رک جاؤ اس کے چہرے کے نکوش کو بغور دیکھتے وہ اپنی حالت پر تنزیہ حسا تھا پر ایک بات ہے کہ تمہارا جو بھی فیصلہ ہو میں اسے دل کی گہرائیوں سے قبول کروں گا میں کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گا کیونکہ تمہارا حق ہے کہ تم مجھ سے اس وقت کا بدلہ لو جب میں نے تمہیں تکلیف میں اکیلے چھوڑا میں نے اس وقت تمہارا ساتھ چھوڑا جب تمہیں مجھ سب سے زیادہ ضرور تھی میں تب خود غرص ہو گیا تھا اور میں نے دوستی کو تم پر ترجیح دی جو کہ غلط تھا میں چاہتا تو عدل کر سکتا تھا میں ارحم کے ساتھ چند پل تمہارے لیے بھی نکال سکتا تھا پر میں نے تمہیں غیروں کی طرح دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور دیکھو کتنی جلدی اللہ مجھ پر بھی وہ وقت لے آیا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرور ہے ہاں نور میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیماری کا سن کر بھی مجھے نہ چھوڑو تم میرے ساتھ رو اس بار بھی میں خود غرص ہو رہا ہوں پر تم جانتی ہو کہ زارون علی کی جان بسنی لگی ہے تم میں آنکھوں میں آئی نمی کے باوجود بھی مسکراتے ہو اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور میں اس بیماری سے نہیں مرتا اگر تم میرے ساتھ ہوئی تو میں اس سے بھی لڑ لوں گا اس کے پیشانی پر آہستہ کیسے ہونٹ رکتے ہو پھر سے مسکر آیا تو اس کے لمس پر نور نے ہلکا سا ہلتے ہوئے ماتے پر بڑھ ڈالے ہمم سوتے ہوئے بھی بس مجھے گھورتی رہتی ہے یہ انسان کبھی پیار سے بھی تو دیکھ لیتا ہے نا اس کی تیوری دیکھر زارون نے بھویں اشکاتے ہو اس کے بال بائیں گال پر ہونٹ رکھے زار کیا ہے سونے دینا مجھے اس پر خستے سے سے پیشے کرتے ہو نور نے دوسری طرف کروٹ لی تو زارون نے اس کی حرکت پر انکار میں سر ہلایا اور کمپیٹر اس کے پر ٹھیک کرتے ہوئے اپنا رخ دروازے کی جانب کر لیا ہسپیٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر نے انڈوسکوپی سے پہلے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کا بولا تاکہ تمام ریپورٹس دیکھنے کے بعد وہ لوگ اس تکلیف دے ٹیسٹ کی جانب جائیں جسے کروانے سے اکثر لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اف اب وہ اتنا خون مجھ میں نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے ٹیسٹوں کے لیے نکال لینا ہے نرس کے دو انجیکشن بھر کر لے جاتے ہی زارون نے روی سے اپنے ہاتھ پر لگا خون صاف کیا ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے پر ایک بار اس ہسپیٹل سے ٹیسٹ ہو جائیں تو ہمیں بھی تسلیح ہو جائے گی اس کی بات کی تاہید کرتے ہوئے احمد صاحب نے جنید کے بتانے پر وہاں کے انتظامات سے اتمنان ظاہر کیا جی بلکل ایسا ہی ہے یہاں سہولتوں کے ساتھ ساتھ بہت سے قابل اور تجربہ کار ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اس لئے میں نے اس ہسپیٹل کے انتخاب کیا احمد صاحب کو مطمئن دیکھ کر جنید نے مزید ان کے معلومات میں اضافہ کیا ہاں بس ان تجربہ کار ڈاکٹرز کا تب ہی فائدہ ہو جب وہ میرے بیٹے کو جلد از جلد ٹھیک کر دیں اس کے بات سنتے ہیں احمد صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری انشاءاللہ ابو ان ظاہرون جلد ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے ہاں سے اچھی امید رکھیں گے تو سب اچھا ہی ہوگا کیوں بھائی ہے نا انہیں تسلیح دیتے ہو جنید نے ظاہرون سے تصدیق چاہی جو احمد صاحب کی بات سن کر بلکل خاموش ہو چکا تھا جی بس جو اللہ کو منظور ہوا ہونا تو وہی ہے نا اپنی وجہ سن دونوں کو تکلیف میں دیکھے ظاہرون کی اصدیت کئی گناہ بڑھ چکی تھی ابھی آہستگی سے کہتے ہو چہرے پر چھائی معیوسی کو ختم کرنے کے لیے مسکرائیا تھا ہاں بس اللہ کریں کہ سب اچھا ہو یہ صرف ایک آزمائش ہے اگر ہم اس سے ہار گئے تو سمجھیں گے سمجھیں گے کچھ بھی ہمارے حق پہ نہیں ہوگا پر اگر ہم نے اس کا مقاملہ کیا تو اللہ کوشش کرنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اس لئے ابو بس آپ کو حمد رکھنی ہے اور ظاہرون تمہیں بھی ان دونوں کو نا امید اور پریشان دیکھ کر جنید نے ان دونوں کا حوصلہ بڑھایا جس طرح ہلا کر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے طرف مڑ گئے تھے افندیس صاحب کے کمرے سے جاتے ہی کچھ دیرے تک آنسو بہانے کے بعد اس نے اپنے رویہ کی تلخ ہونے کا احساس ہوا جسے اس نے سارا بیگم کی باتوں اور ارادوں سے خوف تدہ ہو کر قبول کرنے کے باہر بجائے جھٹلایا نہیں میں اس بار نرمی اختیار کر کے امی کو اپنے بچوں کو زندگی دباہ کرنے کا موقع نہیں دوں گی شرمندگی کے احساس کی حلکی سی رمک کو وہی پر دباتے ہوئے اس نے اپنے دل کے ساتھ اپنے لہجے کو بھی مضبوط کیا جو بار باروں سے اپنوں کے سامنے کمزور کرتے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا نہیں میں کبھی بھی اپنے معصوم بچوں کو اس شخص کے حوالے کبھی نہیں کروں گی میں انہیں لے کر سب کی نظر سے گم ہو جاؤں گی ہاں میں ایسا ہی کروں گی میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے دور چلی جاؤں گی اور کبھی اپنے ماں باپ کو بھی ان کے قریب نہیں آنے دوں گی کیونکہ میں اپنی اولاق کو کسی کا محتاج نہیں بنانا چاہتی ہاں میں کسی کو بھی اپنے بچوں پر حق بھی نہیں جمانے دوں گی ایک نظر ان سوئے ہوئے دو معصوم پھولوں کو دیکھتے ہو حیبہ نے اپنے آپ سے عہد کیا اور اٹھ کر آلماری سے اپنا پاسپورٹ ڈھونے لگی جو افندی صاحب نے اس کی شادی سے کچھ تن پہلے ہی رینیو کروایا تھا اپنی کچھ ضروری چیزیں نکالتے اس کی نظر دراز میں پڑے پاسپورٹ پر گئی تو اس نے شکر ادا کیا کہ وہ مل گیا کیونکہ وہ اس کی رکھی ہوئی جگہ پر ہی موجود تھا مگر اب مجھے بچوں کے پاسپورٹ بھی بنوانے ہیں پر کیسے اپنے پاسپورٹ کو اچھے سے دیکھنے کے بعد اس نے عدد میں ہونے کی وجہ سے واپس بیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے کسی قابل اعتماد انسان سے مدد لینے کا سوچا جو کسی اور کو بھنک پڑے بغیر اسے اس سلسلے میں آگاہی دے سکے جس کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا زارون ہاں وہ میری مدد کر سکتا ہے کچھ سیکنڈ سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں اس کا عکس ابرات و حبہ نے جلدی سے زیر لب بڑ بڑاتے وہ اپنا موبائل اٹھائے تھا کہ اسے کال کر سکے لیکن نہیں میں اس سے مدد نہیں لے سکتی میں کس موں سے اسے اپنی مدد کا بولوں گی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی اس کا نمبر ڈائل کر تو اس کے ہاتھ کام پہ تھے اف اللہ میری مدد کر مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیسے اپنے بچوں کو اس دلدل سے نکالوں اس کے ساتھ کی گئی زیادتی یاد آتا ہی اس نے موبائل بن کر کے ٹیبل پر رکھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر خاموشی سے پاسپورٹ کو دیکھنے لگی جو اب اس کے کسی کام کا نہیں تھا جنید بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پوری رات اس ہسپٹل میں نہیں گزار سکتا یار پلیز گھر چلیں مجھے مزید کوئی ٹیسٹ رسٹ نہیں کروانا تمام رپورٹس آنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے رات وہی رکنے کا بولا تاکہ انڈسکوپی کے لیے تمام ضروری ہدایات پر عمل کروائے جا سکے پر اس کے جاتے ہی زارون نے جنید کو مخاطب کر کے وہاں رکنے سے انکار کری کیوں نہیں کروانا اور یار بس ایک راہ دکھی تو بات ہے وہ کون تھا تمہیں یہاں رہنے کا بول رہے ہیں جو تم اس قدر بیزاری دکھا رہے ہو اس کی صد پر مسکراتے ہو جنید نے اس کی بات کو مزاک میں ڈالا بات ایک رات کی ہو یہ ایک گھنٹے کی بس مجھے یہاں اب نہیں رہنا آپ پلیز ابو سے بولیں اور گھر چلیں دوائیوں کی بھو اور ڈاکٹر کی باتوں سے گوراہت کا شکار ہوتے زارون نے جنید کی منت کی زارون یار کیا ہو گیا ہے تمہیں پلیز بہادر بنو یہ وقت کمزور پڑھنے کے نہیں دیکھو انڈوسکوپی کروانا ہے کوئی معمولی بات نہیں یقین ہے یہ ایک تکلیف دے عمل ہے جسے بار بار دوہرا کر کرنا مزید عذیتناک ہو جاتا ہے اس کی ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ ہسپیٹل میں رکھا تمہیں اس مرحلے سے پہلے تمام ضروری ہدایات پر عمل کروالیں جیسے کہ کچھ گھنٹے پہلے کوئی چیز کھانے پینے سے پرحیز کرنا اور میڈیسن وغیرہ اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے نا یہ لوگ تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں یار رکھ رہے ہیں اور دیکھو انہا ڈاکٹر نے تمہارے سامنے بتایا کہ کوئی کسی قسم کی بدپرحیزی یا لاپروہی اسٹرس کو مشکل بنانے کے ساتھ ساتھ دوبارہ کرنے کی نووت بھی لے آتی ہے بس اسی وجہ سے ہم نے تمہیں یہاں رکھنے کی حامی بھری تاکہ جب یہ کروانا ضروری ہی ہے تو پھر ٹھیک طریقے سے کروالیں جنید نرمی کی ساتھوں سے وضاحتیں دے کر اپنی بات سے قائل کرنے کی کوشش کی ضروری مطلب ضروری کیوں ہے یہ اس سے کیا ہو جانا ہے زارون جو اس معاملات کے بارے میں بلکل لاعلم تھا اس نے جنید کی بات مکمل ہوتا ہے سوالی نگاہوں سے دیکھا زارون اس سے ڈاکٹر جسم کے اندر کسی بھی آزا کا تفصیلی جائزہ لے سکتے ہیں جیسے کہ اب تمہارے میدے میں وہ تمہارے میدے کو دیکھیں گے کہ وہ کہاں کہاں اور کس حد تک کینسر موجود ہے اور پھر اس کی رپورٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ ہمیں آگے کے علاج کے بارے میں بھی بتائیں گے اس لیے یہ ٹیسٹ ضروری ہے اس کی بات کا تفصیلی جواب دیتے ہو جنید نے اسے سمجھانے کیلئے ہر بات کھول کر بیان کی اچھا ٹھیک ہے پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ پس پہلی اور آخری دفعہ ہے اس کی بات میں یہاں کبھی نہیں آوں گا اس کی بات توجہ سے سننے کے بعد زارو نے غور کرتے ہوئے حامی بھرتے ہوئے ساتھ ہی اپنی شرط بتائی تو جنید نے بھی سر ہلایا اچھا ٹھیک ہے نہ آنا پر ابھی تو سکون سے لٹو میں ابو کو دیکھ کر آتا ہوں اس کا تقیہ ٹھیک کرتے ہو جنید نے اسے پریشان دیکھ کر آرام کا بولا اور خود کمرے سے نکل کر رات کے دوسرے پہر اپنا گلہ خوش پھونے کی وجہ سے زارو کی آنکھ کھلی تو اس نے سر اٹھا کر ایک نظر کمرے میں ڈالی کیا مصیبت ہے یہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی بے ارام کیا ہوا ہے جنید کو سوپے پر بیٹھے بیٹھے سوتا دیکھ کر اس نے خود کلامی کی اور اٹھ کر خود ہی سائی ٹیبل پر پڑی بوتل سے پانی گلاس میں نکال کر پینے لگا ابھی تو بس دو بجے ہیں پتہ نہیں یہ صبح کب ہوگی پانی ختم کر کے گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے اس نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھتے وہ بیزاری سوچا اور نیند نہ آنے کی وجہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر موجود بیلکونی میں آ گیا پتہ نہیں نور کو میرے بغیر نیند آئی بھی ہوگی یا نہیں ایک نظر آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال ابرا مگر وہ تو پوری چڑیل ہے پہلے بڑی میری پرواہ کرتی تھی جو آج کرنی تھی ہم مو کھولے آرام سے سو گئی ہوگی اپنے سوال کو خود ہی جواب دیتے زارون نے موبائل میں موجود اس کی پکچر نکالی جو اس نے کل رات ہی اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتے بنائی تھی کتنی معصوم لگ رہی یہ سوتے ہوئے بلکل بچوں کی طرح نازک سی کرین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہلے پر ایک تلخ سی مسکراہت اُبری تھی جب تک میں زندہ ہوں میری جان میں تمہاری معصومیت یوں ہی برقرار رکھوں گا ہاں میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا میں تمہیں اتنی محبت کروں گا کہ میرے جانے کے بعد بھی تم کبھی میری کمی محسوس نہ کرو اپنی آنکھوں میں نمی لیے زارون نے اسے مخاطب کیا جو تصویر کی صورت اس کے موبائل میں قید تھی ہاں میں جانتا ہوں کہ میں خود غرض ہوں اور تمہارے معاملے میں میں بے بس بھی میں چاہ کر بھی تمہیں چھوڑ نہیں سکتا نور میں اپنی زندگی کی یہ پل تمہارے ساتھ گزارا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیماری کو سن کر بے شک مجھ سے نفرت کرو پر مجھ سے دور مت جاؤ پلیز تم ایسا ہی کرنا ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے موبائل کی سکرین پر گرا تو اس نے اس کے سہر سے نکلتے ہوئے ایک گہری سانس لے کر خود کو آنے والے وقت کیلئے تیار کیا جو تکلیف دے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے کافی مشکل اور عذیتناک بھی ہونے والا تھا اگلی صبح ڈاکٹر نے اسے انڈوسکوپی کے لئے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار کیا اور پھر کچھ ہی منٹوں میں ایک تکلیف دے عمل اپنے اختدام کو پہچا جس کے بعد زارون کو کچھ دیر کے لئے بے ہوشی میں رکھا گیا تاکہ گلے کی درد کی وجہ سے اس سے زیادہ مشکل کے سامنا نہ کرنا پڑے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بلایا تھا دروازے پر دستک دیکھ کر اندر داخل ہوتے جنید نے ڈاکٹر کو سلام کیا جو زارون کی رپورٹس ہاتھ میں لئے بیٹھے تھے جی جی جنید صاحب آئیں بیٹھے پلیز زارون علی کے ساتھ آپ لوگ ہی ہیں نا فائل سے پیشنٹ کا نام پڑھتے اور ڈاکٹر نے پوچھا جی بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں میں ان کا بھائی ہوں اور یہ میرے والد ہیں ایمی صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہو جنید نے اپنا اور ان کا تعریف کروایا صحیح تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی کہیں سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے گیا مطلب کسی ڈاکٹر سے علاج وغیرہ کروایا ہو نہیں سر پہلے تو ہم نے کہیں سے علاج نہیں کروایا ہمیں تو ابھی دو دن دو تین دن پہلے ہی بتا چلا کہ زارون کو یہ مسئلہ ہے مطلب وہ گھر میں بے ہوش ہوا تو ہم لگوں سے ہسپیٹل لے گئے اور وہاں ڈاکٹر نے شک کی بنام پر کچھ ٹیسٹ کیے جس کے بعد ہمیں اس بیماری کا پتہ چلا جنید نے پوری تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر کو ساری بات بتائی ہیں ٹھیک یعنی کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ آپ کے پیشنٹ کا کینسر تیسرے مرحلے میں پہنچ کر سامنے آیا ہے میدے کی بیماری میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیماری اندر ہی اندر اپنا کام دکھا کر ظاہر ہوتی ہے اور آپ کے بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں پیوس کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ ڈاکٹر نے بات کی آغاز کے لیے تمہید بانی میدے میں چھوٹے چھوٹے زخم جیسے ہم عام طور پر السر کا نام دیتے ہیں وہ اگر بروقت علاج سے ٹھیک نہ ہو تو وہ کینسر کی شکر اختیار کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے علاج ناممکن تو نہیں ہے بہرحال مشکل ضرور ہو جاتا ہے اور آپ کے بھائی کے صورتحال اس وقت یہ ہی ہے کہ بروقت تشریف نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مہدے میں کینسر نے بیگاڑ پیدا کر دیا ہے جس کا آپریشن یا کیموں کے صلاح اس سوا کوئی علاج نہیں ہاں میڈیسن ہے پر وہ وقتی سکون کے لیے اور اس سے یہ بیماری ختم نہیں ہوگی تمام ریپورٹس کو اچھے سے دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ڈاکٹر نے اپنے تجربے اور تعلیم کی بنا پر انہیں صاف الفاظ میں زارون کی حالت کے بارے میں بتایا کیموں تو کافی تکلیف دے عمل ہے اور آپریشن سے کیا آپ کینسر کو ختم کر سکتے ہیں میرا مطلب آپریشن سے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں بہتری کے ان کی بات مکمل ہوتے ہی جہاں احمد صاحب کا رنگ ذر پڑا وہیں جنیت نے احمد کر کے ڈاکٹر سے رہنمائی طلب کی جنیت صاحب آپریشن سے بھی پچاس فیصد تک امید ہے کہ بہتری آئے گی پر میرے خیال سے کیموں کی طرف جانا زیادہ ٹھیک رہے گا کیونکہ جیسے حساب سے ریپورٹ میں کینسر کے جاراسیم دیکھے گئے ہیں اس سے ممکہ ہے کہ آپریشن کے بعد پیشن کی زندگی کو خطرہ ہو ان سے کچھ بیشے پانے کے بجائے ڈاکٹر نے سب کچھ کھول کر بیان کرتے ہو انہیں علاج کے مطالق کچھ اور ہدایات دی جنہیں سننے کے ساتھ ساتھ جنیت نے احمد صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں انہیں بھی تسلی دی جو ڈاکٹر کی باتیں سن کر خاموشی سے بیٹھے تھے ڈاکٹر کے کمرے سے نکلتے ہیں احمد صاحب نے کشمکہ شکار ہوتے ہو جنیت سے سوال کیا جنیت اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ابو آپ پریشان کیوں ہو رہے ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ علاج مشکل ہے پر نموں کے نہیں تو آپ بس حوصلہ رکھیں اور آپ ایسے حمد ہاریں گے تو زارون کو کون سمجھائے گا وہ تو پہلے ایک رات ہاؤسپیٹر رہنے کے لئے دیانہ تھا اب تو کیموں کا سن کر اس کا رد عمل کس قدر شدید ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی اس لئے پلیز آپ حمد رکھیں اور یہ سوچیں کہ زارون کو یہ سب کس طرح بتانا اور سمجھنا ہے ان کے کندے پر ہاتھ رکھتے وہ اپنے ساتھ لئے وہاں موجود کرسیوں پر کرسیوں پر بٹھاتے وہ خود بھی ان کے قریب بیٹھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے جنید اور مجھ میں اتنی حمد نہیں کہ میں زارون کو یہ سب کچھ سمجھا سکوں اچھا ٹھیک ہے ابو میں خود بتا دوں گا بس آپ پریشان مت ہو اور خود کو سنبھالیں آپ ان کے کندے پر تھوڑا دباؤ ڈالتے ہو جنید مختلف دلیلیں دیتے ہیں انہیں زارون کے جلد ٹھیک ہو جانے کی تسلی دی ہاں بس مجھے میرا بیٹا ٹھیک چاہیے جنید تم پاکستان سے ہی نہیں باہر کے ممالک سے بھی پتا کرو ہو سکتا ہے کہ کہیں دعائیوں کی ذریعے اس کا علاج ممکن ہو تو ہم زارون کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالیں ڈاکٹر کی زبانی کیموں کا سارا عمل اور نقصانات کا سن کر احمد صاحب نے ایک آس لی جنید سے پھر کھا تو وہ بولا جی ٹھیک ہے میں پتا کرتا ہوں بس آپ دعا کریں اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ان کی امید کو قائم رکھتے ہو جنید نے نے تسلیح دی جو اب اس کی باتوں اور دلاسوں سے کچھ مطمئن ہوتے اس کے ساتھ ہی کمرے کی جانب بڑھے جہاں زارون کو رکھا گیا تھا کچھ ہی دیر میں زارون کو مکمل ہوش آئے تو ڈاکٹر نے کچھ ضروری ہدایات اور میڈیسن دینے کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا زارون گلے میں زیادہ درد ہے تو ابھی بتا دو گاڑی میں بیٹھتے ہو جنیدوں سے مخاطب کیا جو اپنے گلے پر ہاتھ پھیر رہا تھا نہیں زیادہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ویسے بھی ڈاکٹر نے پین کے لئے لگائے ہیں امید ہے کہ تو میں زیادہ درد محسوس نہیں ہوگا پانی کی بطل اس کی طرف بڑھاتے ہو جنید نے گاڑی سٹارٹ کی پانی کے دو گھونٹ بھرنے کے بعد زارون نے ڈاکٹر کا نام سنتے ہی جنید سے پوچھا پھر کیا بتایا ڈاکٹر نے مطلب رپورٹ کیسی آئی ہے میری اس کے سوال پر جنید نے موقع اور وقت دیکھ کر اسے سب کچھ صحیح بتانے کا فیصلہ کر لیا دیکھو زارون بات ایسی ہے کہ ہم نہ تو تم سے زیادہ دیر چھپا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ چھپی رہ سکتی ہیں یہ باتیں میں جانتا ہوں بتائیں آپ جنید بھئی کیا ہوا تمہاری رپورٹ اچھی نہیں آئی زارون ڈاکٹر نے جلد از جلد کیمو کروانے کا بولا ہے مختصر الفاظ میں اسے بتاتے ہو جنید نے اس کے ساتھ تاثرات دیکھنے کے لیے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی نہیں میں اب کچھ بھی نہیں کرواؤں گا بس جتنی میری زندگی ہے ایسے ہی گزار لوں گا لہجے کے ساتھ ساتھ الفاظ کو بھی بے تاثر کرتے ہو اس نے فوراں منع کیا کیا مطلب ہے تمہارا کیا تم ساری زندگی یوں ہی تکلیف میں رہو گے یار بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کیمو بس کچھ انجیکشن ڈال کر ڈرپ وغیرہ لگانے کا نام ہے ہاں انجیکشن تیز ہوتے ہی کچھ تیری کے لیے جسم میں گرمائش پیدا کر دیتے ہیں پر یہ عمل اتنا مشکل نہیں کہ برداشت نہ ہو سکے اسے کیمو کے بارے میں آگاہ کرتے ہو جنید نے منانے کی کوشش کی تو وہ بولا میں نے کہا نہ بھائی کہ مجھے کچھ نہیں کروانا تو بس جو جیسا ہے ویسا ہی رہنے دے اس کی وضاحت پر اس بار سختی کے ساتھ انکار کرتے ہوئے زارون نے باہر گزرتی گاڑیوں کو دیکھا تو احمد صاحب نے اشارہ کرتے ہو جنید کو مزید کچھ بولنے سے منع کر لیا گھر جا کر بات کر لیں گے زارون کے چہرے پر شاہی عزیر کو دیکھ کر احمد صاحب نے جنید کو منع کیا جو سر ہلا کر اب گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا گھر پہنچتے ہی سب سے ملنے کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد زارون نے کچھ دیر آرام کرنے کا کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا نور بیٹھے زارون کی چاہے اس کے کمرے میں دیاؤ وہ سب کیلئے چاہے بنا کر لاؤنج میں آئی تو عابدہ بیگم نے اسے کہا جو سر ہلا کر باقی سب کو چاہے دینے کے بعد ایک کپ اور کچھ بسکٹ اور کیک پلیٹ پلیٹ میں رکھ کر اوپر لے آئی زار کیا آپ سو گئے ہیں نہیں سویا کوئی کام تھا کیا مجھے کیا کام ہوگا آپ سے بس میں آپ کے لئے چاہے لے کر آئی ہوں پی لیں اس کے قریب بیٹھتے ہو نور نے کپ اٹھا کر اس کے نظروں کے سامنے کیا نہیں میرا دل نہیں تم پیلو پلیز انکار میں سر ہلا تو زارون نے چاہے پینے سے انکار کیا تو نور نے کپ واپس رکھتے اسے گھورا جو جب سے واپس آئے تھا کچھ عجیب ہی رویہ اختیار کی ہوئے تھا کیوں نہیں دل کر آپ کا کیا ہوئے کوئی مسئلہ ہے کیا اور یہ آپ کا گلہ کی ایک دم سے اتنا خراب کیسے ہو گیا اسے کچھ الجا اور پریشان دے کر نور نے فکر مندی کے اظہار کرتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے نہیں کوئی مسئلہ نہیں اور میرا گلہ مٹی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اسے جانجتی ہو نظروں سے اپنے چہریں کی چانب دیکھتا پا کر زارون نے مختصر سا جواب دیا اور تکیہ سے سر اٹھا کر اس کی گود میں سر رہ کر لیٹ گیا جو اس کی اس حرکت پر سانس رکے بلکل ساکت ہو چکی تھی کچھ دیر اس کی خاموشی سننے کے بعد زارون نے اسے کہا میرا سر دباؤ اور پھر خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پیشانی پر رکھ دیا تو نور نے ہوش میں آتے اس کی طرف دیکھا کیا ہوا ایسے کیوں گھوری ہو مجھے کیا کوئی غلط فرمائش کر دی میں نے اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر زارون نے اپنی مذکراہت چھپاتے معصوم بننے کی کوشش کی نہیں وہ مجھے نیچے جانا تھا میں واپس آ کر دباؤ دوں گی فوراں بہانہ بناتے ہو نور نے وہاں سے فرار ہونا چاہا تھا نہیں کہیں نہیں جانا تم نے بس میرے پاس رہو اسے تنگ کرنے کے لیے وہیں جم کر لیٹے ہو زارون نے تھوڑی سختی دکھائی تو نور نے چہرے پر آتی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیشے کرتے ہو اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر کابو پایا اور ہلکہ سا دباؤ ڈال کر اس کا سر دبانے لگی نور کیا تمہیں رات کو نید آ گئی تھی میرے بغیر جی آ گئی تھی اس نے نظریں ملائی بغیر خکلاتے ہو بتایا اچھا ملتب تم اب میرے بغیر بھی آسانی سے سو سکتی ہو نہیں ایسی بات تو نہیں وہ میں تھک گئی تھی اس لیے مجھے نید آ گئی تھی اس کی گھوری پر جلدی سے وضاحت دیتے ہو نور نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں سے گھبرا کر لہجے میں نمی سموئی تو زارو نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کی گوھ سے سر اٹھایا تو اس میں گھمرانی کی کیا بات ہے پلیز جیسے ڈرہ مت کرو نور تم ایسے میرے قریب آنے سے خوف صدا ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی ٹریکولا ہوں جس کی شکل دیکھ کر تمہیں رونا آ جاتا ہے اس کی رخصار پر بہتے آنسو دیکھ کر زارو نے خفقی سے مو پھلائے تو نور کے روتے روتے ہنسے آگئی ہاں تم ہس لو اڑالو میں مجھ معصوم کا مزاق اس کی چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ کر چہرے پر مسنوئی خفقی سجائے زارو نے بازو اپنے سینے پر باندھے اچھا معصوم اور آپ توبہ توبہ زار اتنا بڑا جھوٹ تو مت بولے آم ہاتھوں میں معصوم ہی ہو نا جو تم جیسی چڑھل کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں اس کی بات کا جواب دیتے ہو زارو نے آگے بڑھ کر نامحسوس طریقے سے اس کے گال پر اٹکے ہوئے آنسوں کو اپنے ہاتھوں میں جذب کیا زار بہت برے آپ اس کے لمس کو اپنے رخصار پر محسوس کرتے ہو اس سے مزید پیش رفت کا موقع دیے بغیر ہی پیشے کے جانب دھکا دے کر اٹھی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کمرے سے نکل گئی اس لڑکی کو تو ہر وقت بھاگنے کی اور رونے کی پڑی رہتی ہے اپنے ہزمنٹ کا تو کوئی خیال ہی نہیں اس کی جاتے ہی خود کلامی کرتے ہو زارو نے ایک نظر ٹیبل پر بڑی چائے کو دیکھا اور پھر نیند محسوس کرتے ہی کچھ دیر سونے کے لیے وہ فوراں لیٹ گیا ہی با میرے بچے ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو ذرا اسے بچوں کے ساتھ مصروف دے کر سارا بیگم نے خود ہی اسے مخاطب کیا جو پچھلے دو تین دن سے ناراض تھی بچوں کو ملازمہ کے حوالے کرنے کے بعد وہ اپنا رویہ مزید ان کے ساتھ نہ کر سکی اور فوراں ان کے پاس چلی آئی جی امی سب خیری تھے نا ہاں سب ٹھیک ہے کیا تم مجھ سے ناراض ہو نہیں میں نے کیوں ناراض ہونے امی آپ سے ہاں اس دن جو میں نے جو اس دن میں نے جو بھی کہا اگر ہو سکے تو مجھے اس کے لیے معاف کر دینا میں نے بس تمہارے بھیلے کے لیے اور تمہارے مستقبل کا سوچ کر تھوڑی خود کرزی سے کام لیا تھا اپنی دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہو سارا بیگم نے بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دے کر بے بسی کی انتہا تک پہنچتے ہو معذرت کی امی پلیز کیا کریں آپ ایسا کر کے آپ مجھے شرمندہ تو مت کریں ان کے ہاتھ نیچے کرتے ہو ہبا نے ایک نظر ملازمہ کی طرف دیکھا جو بچوں کو لیے لان میں باہر جا جو کی تھی نہیں بیٹا میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی اور نامی ہی میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار پھر سے اپنی ماں کے لیے دل میں کوئی بد کمانی پیدا کرو دیکھو بیٹا بچوں کو احتشام کے حوالے کر کہ تمہارا گھر بسانے کا سوچنا ایک پتری عمل ہے میں ماں ہوں اور کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی جوان بیٹی اپنی پوری زندگی کسی مضبوط سہارے کے بغیر گزار دے جی امی میں جانتی ہوں پر میں ابو کو بتا چکی ہوں اور آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ میرے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی خواب دیکھنا چھوڑ دیں آپ میں اب کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی اور اہی بات مضبوط سہارے کی تو میرے بچے ہی میرا سب کچھ ہیں بس باقی زندگی میں ان کے سہارے گزار لوں گی اس لئے پلیز اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے خفا نہ ہوں تو اس بات کا ذکر دوبارہ میرے سامنے مت کریے گا اپنے غصے کو سائٹ پر رکھتے ہوئے ہبا نے لہچے کو نرم کیے بغیر سختی سے اپنی بات پر زور دیا اچھا بیٹا ٹھیک ہے جیسے تم چاہو ویسا ہی ہوگا اور آج کے بعد ہم تمہاری مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کریں گے اس کے رادوں میں بختگی دیکھ کر سارا بیگم نے اس موضوع پر کسی اور وقت بات کرنے کا سوچتے ہی معاملے کو رفع دفع کیا اور اس سے بچوں کے سکول کے ایڈمیشن کے مطالق پوچھنے لگی جو چار سال کے ہو چکے تھے واہ جی واہ آج تو یہاں خوب رونک لگی ہے ماہم ہما زارون اور نور جو لڑو کھیلے میں مصروف تھے اور کسی بات پر شور مچا رہے تھے جنید کی آواز پر وہ سارے اس کی طرف مڑے جنید بھئی دیکھ لیں یہ تینوں چلاک خواتین مل کر مجھ معصوم کی بینڈ بجا رہی ہیں زارون نے اسے مدد طلب نگاہوں سے دیکھتے اور شکوا کیا کیا کہا آپ نے خواتین خواتین کس کو بولا ہم دو دو بچوں کی امی بن کر بھی تم سے چھوٹی ہی لگتی ہیں خواتین لفظ پر بھڑکتے ہو ماہم نے اسے پھر سے گھیرا جو جتنے کے چکر میں مسلسل بے ایمانی کر رہا تھا تو با اللہ کا خوف کرو تمہارے ساتھ کے تو کوئے بھی فوت ہو چکے ہیں اور بس جاؤ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں نہیں کھیلا تم لوگوں کے ساتھ اپنی بے ایمانی پکڑے جانے پر روب جماتے ہو زارو نے ساری گھوٹوں کو ہاتھ مار کر گرا دیا تم ہو ہی بتمیز ہمیشہ ایسا کرتے ہو غصے میں پاس پڑا کشن اس کے سر پر مارتے ہو ماہم نے اپنا غصہ نکالا اور ہما اور نور کو ساتھ لیے لڈوس میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اف توبہ ہے بھائی ان عورتوں سے ان کے جاتے ہی زارو نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو جنید اس کے چہرے کے تاثرات دے کر کہہ کہہ لگانے لگا ہاں بس یہی حال ہے اور تمہیں کس اکلمان نے مشورہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ کھیلو ان کے قریب ہی صوفے پر بیٹھتے ہو جنید نے اسے صبح کی نسبت اس وقت قدر بہتر دے کر خود ہی مسکراتے ہو پوچھا بس دماغ خراب تھا جو ان پاگلوں کے ساتھ بیٹھ کیا کھیلنے توبہ ہے کھیلنا خود کو نہیں آتا اور سارا الزام مجھ پر لگائے جاری تھی کہ میں چیٹنگ کر رہا ہوں کہہ پر کسی بھی تکلیف کا کوئی آسال لیا بغیر زارون نے اپنا غصہ نکالا اچھا بس چھوڑو زارون اور بتاؤ کہ تبیت کیسے ہیں بخار وغیرہ تو نہیں یہ کہنے کے ساتھ ہی جنید نے اس کے پیشانی پر ہاتھ لگاتے ہو خود حرارت کو محسوس کیا بھائی میں ٹھیک ہوں اور میں نے ویسے بیمار نہیں ہونا پر آپ کی اور ابو کی پریشانی اور مسلسل توجہ سے ہو جانا ہے بات کو مزاق میں ڈالتے ہو زارون نے غیر سنجیدگی سے اپنی بات کہی زارون بات فکر کی ہے تب ہی تو پریشان ہو رہے ہیں نام ورنہ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں پڑا پریشان ہونے کا اس کے مزاق ہونے پر اسے ایک گھوری سے نواز سے اچھنے دے اس وقت اس کا موٹ ٹھیک کر کیوں موکی بات کرنا چاہی تاکہ وہ جلد اجلد ان کی بات سنن سمجھتے ہی ہامی بھر دے اف بھائی آپ خامہہ پریشان ہو رہے نا میں ٹھیک ہوں اور کینسر کوئی بہت بڑی بیماری نہیں جس کے ہوتے ہو میں فوراں سے مر جاؤں گا اپنی دھن میں بولتے ہو زارون نے لانچ کے باہر کھڑے وجود کو ساکت کیا جو بس اندر قدم رکھنے والی تھی زارون پلیز فضول مت بورو اور اللہ نہ کرے کہ تم میں کچھ ہو اس کی بات پر آپ کی بار تھوڑا سختی سے جنیند سے ڈانٹا تھا اف پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو اور ابو کو یار مجھے تو کچھ بولنے بھی نہیں دیتے آپ لوگ اس کے ڈانٹے پر بیزاری دکھاتے وہ مزید کچھ کہے بگر اٹھا تو باہر کھڑا وجود ہوش میں آتا ہی اس کے وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی دروازے سے ہٹ کر دیوار کی اور میں چھپ گیا یار کیا ہو گیا تمہیں کیوں بات بات پر یوں غصہ کر کے ہماری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہے ہو اس سے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر جنیند نے اس کے سامنے آ کر اس کا رستہ رکھا تو اور کیا کروں بھائی آپ کے کہنے کے پر عمل کر کے سب کے لئے تماشا بن جاؤ بھائی پلیز میں ایسا نہیں کر سکتا ان کے اسرار پر چہر پر بے بسیلی زارو نے اپنے موقف پر قائل کرنے کی کوشش کی تماشا کیسا تماشا علاج کروانے سے شاید ہی تم اس تماشے سے بچ جاؤ جو ساری زندگی محتاجی کی صورت میں تمہارے گلے پڑ جائے اور تم کیا چاہتے ہو کہ امی اور ابو ساری زندگی تمہیں تکلیف میں دیکھ دے کر عذیت میں رہیں زارو نے پلیز یار کیا ہو گیا تمہیں تم ایک پڑے لکھے انسان ہو اور اسے معاملے میں تمہارے انکار اور ہٹ درمی میری سمجھ سے تو بالکل بالا تر ہے جنیند نے اس کی سوچ پر افسوس کرتے وہ اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی بھائی پلیز ہم اس بات پر اس ٹاپک پر کسی اور وقت بات کر سکتے ہیں اس کی نصیحوں تکو در گزر کرتے اور زارو نے جواب دینے کے بجائے فوراں بات بدلی اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی کرو میں ابو کو بھی منع کر دوں گا کہ وہ تم سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں اسے نرمی سے سمجھاتا بات سمجھتا نہ دیکھ کر جنیند تھوڑی سختی دکھائی اور مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر غصے سے لاؤن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی کو میری تو کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی جنیند کی جاتے ہی بے بسی اور کشم کش کا شکار ہوتے زارو نے باہر جانے کے بجائے وہیں سوفے پر بیٹھ کر خود کلامی کی مجھے پتہ ہے کہ سب لوگ اس بات کو سن کر سمجھ لے گے سبر کر لیں گے پر نور وہ کیسے برداشت کر پائے گی میں نے اگر علاج شروع کروا دیا تو وہ ہر لمحہ مجھے تکلیف میں دیکھ دے کر بیچین ہوگی وہ روئے گی اور خود کو بے بس محسوس کرتے وہ اپنی معصومیت اور خوشیان سب فراموش کر دے گی مجھے پتہ ہے کہ یہ بات یہاں سے باہر گئی تو لوگوں کے تنز اور تانے اس کا جینا محال کر دیں گے اور میں ایسا نہیں کر سکتا میں خود کو تکلیف دے سکتا ہوں اور اپنی عذیت برداش کر سکتا ہوں مگر اس کی نہیں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہو بے بسی کی انتہا پر پہنچتے ہو زارون نے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہو اپنے فیصلے کو مزید مضبوط کرتے ہو خود کو جنید کی بات نہ ماننے پر پختہ کر لیا ارے تم یہاں ہو میں تمہیں کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا کمرے میں دیکھنے کے بعد جنید حینا کو تلاش کرنے کے لئے باہر آئے تو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر کہنے لگا ہاں جنید بس وہ میں ہما کو تیار ہونے کا بولنے گئی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گی چہرے اور لہجے سے کوئی بھی بات ظاہر کی بگر ہینا نے بڑی چلاکی کے ساتھوں سے وضاحت دی اچھا ٹھیک ہے جلدی کر لو چھے تو ادھر ہی بچ چکے ہیں اور پھر ہمیں واپس بھی آنا ہے گھڑی کی جانب دیکھتے ہو جنید نے اسے تاقید کی جو بس دس منٹ میں آنے کا بول کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اف توبہ یہ عورتیں بھی نا سارا وقت تیار ہونے میں گزار دیتی ہیں اس کے جاتے ہی زارون نے خود کلامی کی اور احمد صاحب سے زارون کے بارے میں بات کرنے کے لئے ان کے کمرے کی طرف پڑ گیا اچھا تو یہ بات تھی میں بھی کہوں کہ ان باپ پیٹے کے درمیان پتہ نہیں کون سی کھچڑی پک رہی ہے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہنہ نے لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا توبہ توبہ اتنی بڑی بات سو چھپا کر رکھیے سب سے زارون کے موہ سے کینسر کا نام کینسر کا سنتے ہی جہاں ہنہ کو حیرت ہوئی وہیں اس کے ہاتھ جنید اور احمد صاحب کی سب سے بڑی کمزوری بھی آگئی جسے وہ کسی بھی وقت کسی بھی طرح استعمال کر سکتی تھی اب مزائے کا نور بی بی کو بڑا زار زار کرتی پھرتی ہے نا جب اسی زار کی اصلیت سامنے آئی گی تو گھٹ گھٹ کر رہ گی بالو میں برش پھرتے ہوئے ہنہ کے ہاتھ چہرے پر ایک تنزیہ مسکراہت بکھی جسے اس نے دروازے پر دستے کی آواز پر لب سکرٹے ہو فوراں غائب کیا برش ڈریسنگ ٹیبل پر واپس رکھتے اس نے اجازت دی آ جائیں تب ہی آب دا بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی ہنہ بیٹے تم مصروف تو نہیں تھی نا وہ دراصل مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی اسے کھلے بالوں کے ساتھ کھڑا دیکھ آب دا بیگم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ بولی نہیں امی آپ آئیں بیٹھیں نا کیا بات کرنی تھی بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے اس نے کیچر میں قید کیا اور انہیں بیٹھنے کا بولا نہیں بیٹھنا نہیں مجھے بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ کل نور کی امی کی گھر ہم سب کی دعوت ہے تو کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی میرا مطلب تمہیں کوئی کام تو نہیں نا معقول سے انداز میں آب دا بیگم نے اس کی رضا مندی پوچھی تو وہ بولی نہیں کام تو کوئی نہیں اور اگر ہوتا بھی تو میں ضرور چلتی وہ دراصل جب سے ہم لوگ آئے ہیں تو نور کے گھر والے سے ملاقات نہیں ہوئی اور اس کی امی کی طبیعت بھی خراب ہے نا بس اچھا ہے کہ جائیں گے تو ان کی آیادت بھی ہو جائے گی ان کی بات سنتے ہی ہینا نے ہاتھ آیا موقع گوانہ مناسب نہ سمجھا اس لئے جلدی سے حامی بھر کر اس نے آب دا بیگم کی دل کا بوجھ ہلکا کیا جو ماہم کی باتوں سے کش مکش کا شکار ہو چکی تھی اچھا ٹھیک ہے بس تم تیاری کرو جنید بتا رہا تھا کہ تم لوگوں کو جانا بھی ہے اس کا جواب سنتے ہی چہرے پر مسکرہت سے جا کر آب دا بیگم نے نرمی کے ساتھ اپنی بات مکمل کی اور خوشی خوشی کمرے سے باہر نکلی وہ لوگ سے ہی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالی انسان کو کامیابی کے موقع ایک ساتھ ہی فراہم کر دیتا ہے پر ان کا فائدہ کب اور کیسے اٹھانا ہے یہ انسان کی اکل پر ہوتا ہے حاب دا بیگم کے جاتے ہی چہرے پر ایک فاتحانہ مسکرہت سجائے ہنہ نے سوجا اور علماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہو تبدیل کرنے چلے گی تاکہ جنید کے وابس آنے سے پہلے تیار ہو سکے ابو آپ نے مجھے بلائے تھا کمرے کے دروازے پر دستک دیتے حبہ نے انتر قدم رکھتے ان سے پوچھا جو کچھ کاغذات ہاتھ میں لیے بیٹے اسی کے منتظر تھے ہاں حبہ بیٹے آؤ مجھے تم سے کام تھا کچھ جی ابو خیری تھے نا سب ہاں بیٹا خیری تھے اصل میں مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ احتشام نے اپنا کیس واپس لے لیا ہے اسے اپنی جانب متوجہ پا کر آپ ہندی سامنے کوئی لمبی چوڑی تمہیر باندھے ماننے کے بجا مختصر الفاظ میں اسے مختصر الفاظ میں اسے ساری بات بتائی مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابو وہ شخص اتنی آسانی سے کیسے مان گیا حیرت اور خوشی کے ملے جو نے تاثرات لیا حبہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے ویل یہ تو مجھے نہیں پتا بہرحال اسے شاید اکل آگئی تب ہی اس نے بغیر کسی وجہ کی اپنا کیس واپس لے لیا اور بچوں کو پوری زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر کے خود کو ہر حق سے بری کر دیا کاغذات اور تھاکر سے پکڑاتے ہوئے افنی صاحب نے جو خبر حبہ کو سنائی تھی وہ اسے تاریخی سے نکالتے ہو پھر سے اوجالوں میں جس سے لے آئی تھی ابو آپ سچ کہہ رہے نا آپ مجھ سے کوئی مزاق تو نہیں کر رہے کاغذ پر لکھی تحریر کو پڑھنے کے باوجود بھی حبہ نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا جو اس کے مسکرانے کے ساتھ ہی سر ہلا کر اس بات کی سچ ہونے کی تصدیق کر چکے تھے تب ہی اس نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے فوراں رونا شروع کر دیا حبہ کیا ہو گیا بیٹا یہ تو خوشی کی بات ہے اور تم رونے لگ گئی اسے آنسو بہاتہ دیکھ کر افنی صاحب نے ہلکے بھل کے انداز میں اسے اپنے ساتھ لگایا جو احتشام کی اتنے آسانی سے پیچھے ہٹنے پر جہاں حیران تھی وہیں خوش بھی کہ اس کے بچے اب ہمیشہ کے لیے اسے مل گئے ہیں پر اچانک سے اتنی بڑی خوش خبری پر اسے اپنے جذبات کے احسار کے لیے الفاظ نہ ملے تو اس نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے احساس کو یوں بیان کیا میں رو نہیں رہی ابو میں تو خوش ہوں بس شکرانے کے نفل پڑھ کر آتی ہوں ان کے سامنے بار بار اپنا ضبط ٹوٹا دیکھ کر حبہ نے مزید وہاں رکنے کے بجائے اپنا رخ باہر کی جانب کیا تو سارا بیگم نے افندی صاحب کے اشارے سے اسے روکنے سے منع کیا آپ نے کیوں منع کیا مجھے دیکھیں گا اب ساری رات یہ روتی رہے گی حبہ کی جاتی ہے افندی صاحب نے مسنوی خفگی سے سارا بیگم کو دیکھا جو اپنے حصے کی ساری جائداد احتشام کے نام کر کے اپنی بیٹی کی زندگی کی آخری خواہش کو پورا کر چکی تھی بس کچھ نہیں ہوتا تھوڑا روئے گی تو دل سے تمام غبار دور ہو جائے گا کاغذات اٹھا کر دیکھتے انہیں نے شوہر کو تسلیل دی جو حبہ کو یوں روتا دے کر پریشان ہو گئے تھے تمہارا بہت شکریہ سارا کہ تم نے اس بار بچوں کے معاملے کو اپنی انانہ بناتے ہو اپنی بیٹی کی خوشی کو ترجیح دی مگر یہ خیال تمہارے دماغ میں آیا کیسے مطلب احتشام نے تم سے پروپٹی کی کوئی بات کی تھی کیا ہفندی صاحب کو خود بھی ابھی تک معاملے اس معاملے کا صحیح پتہ نہیں تھا انہوں نے شکریہ کے ساتھ ہی کچھ علجتے ہوئے سارا بیگم سے سوال کیا تو وہ بولی بس چھوڑیں ان باتوں کو کہ کیا کیسے اور کب ہوا یہ معنی نہیں رکھتا بس مجھے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو عزیت دی تھی نا براہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ احتشام کی لالچی طبیعت ہے اور میں اسے بہت دیر سے واقف تھی اس لئے میں نے جب اسے ایک ساتھ اتنی ساری دولت کی پیشکش کی تو وہ یہ بھی نہ سوچ سکا کہ اس کے بچوں کی قیمت ہے جو وہ مجھ سے لے رہا ہے ساری بات تفندی صاحب کو بتاتے ہو سارا بیگم نے اپنے انتخاب پر دل کھول کر افسوس کیا بس یہ سب تو تقدیر میں لکھا تھا اس میں آپ کا یا میرا یا کسی کا کوئی قصور نہیں تھا اس لئے اب ان باتوں کو پیشے چھوڑ کر اپنے دل سے تمام خدشار کو دور کر کے ہمیں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے افسوس نے بے حد نرمی کے ساتھ ان کے ملال کو دور کرنے کی کوشش کی جو حیبہ کی طلاق کے بعد انہیں دن بہ دن اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا